اوکے سو آج ہم لوگ کرنے والے ہیں ریڈ وائلیٹ ہیر کلر وہ بھی ویداؤڈ پری لائٹنگ جی ہاں ابھی تک آپ لوگوں نے جو بھی ریڈ وائلیٹ کلر کیا ہوگا وہ پری لائٹنگ کرنے کے بعد اس پر کلر ڈیپوزٹ کیا ہوگا بات آج کا کلر بہت ہی ڈیفرینٹ ہے تو آج ہم لوگ یوز کر رہے ہیں شہسک آف اگورا کا ایل ایٹی نائن جو کی بہت ہی آمیزنگ ریزلٹ دیتا ہے کلرز میں تو آج میں پورا ڈیٹیلز میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اسے کس طرح کلر کرنا ہے اور اس کا شیڈ کیسے آنے والا ہے پورا ڈیٹیل میں تو ویڈیو کو لاش تک دیکھنا اور دوستو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن بھی کرک کر لیجے اور لائک نہیں کیے بھی تک جلدی لائک کریں کیونکہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ برینڈڈ والا میں کلر لے کر آیا ہوں تو دیکھئے اس میں ہم یوز کریں گے 60 ml دیکھئے 60 ml ملتا ہے ہمیں پیکج میں اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں یعنی کہ جتنا ڈیولے پر اتنے زیادہ کریم تو ہم لے رہے ہیں لائکنی ریڈ وائلٹ ایگورا تو چلیے میں آپ لوگ کو اندر کی پیکنجنگ بھی دکھاتا ہوں کہ ہمیں ٹیوب کی سٹیپ کا ملنے والا ہے ٹیوب بھی دیکھ سکتے ہو سیم جو باکس کا کلر ہے وہی کلر میں ہمیں ٹیوب ملتا ہے تو کافی زیادہ امیزنگ ریزلٹ آنے والا ہے کلر کا تو دیکھئے اس پر بھی لکھا ہوا L89 روائل فیشن لائٹس جی ہاں فیشن لائٹس اینے کی فیشن سیٹ کا یہ کلر ہے یہ آپ لوگ کو ایک دم ڈائریکٹ لی لک دے گا اور کس طرح کا شیڈ آئے گا آپ لوگ دیکھئے بٹ اپلیکیشن کس طرح کرنا ہے اور ڈیولے پر کون سا یوز کرنا ہے کتنا وولیوم یوز کرنا ہے پورا میں آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو دیکھئے یہ ایک دم نیو ہے تو اسے دیکھئے آپ کو اس طرح اوپن کرنا ہے جس نے بھی اگر ٹیوب کبھی اسے اوپن نہیں کیا تو آپ لوگ اس طریقے سے اوپن کر سکتے ہو تو دیکھئے اندر بھی پورا ریڈ کلر کا ہی ٹیوب ہے پورا اندر ریڈ کلر میں ہی دیکھ رہا ہے تو چلیے ہم اسے اچھے سر سے ہمارے باول میں نکال لیتے ہیں دین اس کے بعد ہم اس میں use کریں گے ڈیوبر تو ڈیوبر کونسا use کریں گے تو چلیے پہلے клرین نکال لیتے ہیں دین اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہمیں ڈیوبر کونسا use کرنا ہے تو ہم نے ڈیوبر use کریں گے 40 volume جی ہاں کیونکہ ہم لوگ directly ہیرز پر کررے ہیں ورچن ہیر پر اور اسی لئے ہمیں اس میں 40 volume use کرنا ہے تو دیکھئے اسے ہم اچھی طریقے سے پہلے mix کر لیں گے آپ لوگوں میں ہیرز بھی دکھاؤں گا ہیرز ہماری ورچن ہے اور کتنا زیادہ ڈارک ہے نیچرلی تو دیکھئے یہ جب ہم نے مکس کر لیا تو پیشٹ کافی زیادہ ریڈ وائلیٹ ویلیٹ والا اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے چیری ریڈ ٹائپ کا لک آرہا ہے آپ لوگ دیکھیں کتنا زیادہ کریم میں شائن ہے ابھی تک ہم نے ہیرز پر لگایا ہے نہیں اس کے پہلے ہی کریم میں اچھا خاصا شائن دکھ رہا ہے ہم نے یوز کر رہے ہیں اس پہلے بلیک ہیرز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم یہ تین یا چار نمبر کے ہیرز کی ٹائپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ 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 بلیک ٹائپ کا ہیرز ہے تو اس میں ہم نہ کوئی پری لائٹننگ کریں گے نہ ہی کوئی بلانڈر یوز کریں گے اور ڈائریکلی اسے ہم کریں گے اپلیکیشنز تو کافی امیزنگ لک آنے والا اور کافی اچھا نالج ملنے والا ہے بہت لوگوں کو یہ ٹیوب کے بارے میں نہیں پتا ہوگا جنہیں بھی ریڈ وائلٹ کلر کرنا تھا بٹ انہوں پری لائٹننگ کرنے کے بعد میں دین اس کے بعد میں اس میں کلر ڈیپوزٹ کرو تو کافی زیادہ پروڈک بھی ویسٹ ہوتا تھے اور ٹائم بھی کافی زیادہ لگ جاتا تھا بٹ یہ والا جو ٹیوب میں لے کر آیا ہوں شہسکاف کا ایل اٹی نائن فیشن لائٹس کلر کے اس سے آپ لوگ کو بہت ہی امیزنگ سا ریزلٹ ملے گا وہ بھی ڈیریکٹ ورجن ہیر پر کلر کرنے پر تو دوستو یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہو اور ابھی تک لائک نہیں کی ہو تو جلدی سے لائک کر لیے تب تک ہم اسے رکھ دیتے ہیں چالیس منٹ کے لیے ہم اسے فورٹی منٹ کے لیے رکھیں گے چالیس سے پچاس منٹ بھی رکھ سکتے ہو بٹ کم نہیں رکھنا کیونکہ ورجن ہیر پر ہم نے ڈائریکٹ لی کر رہے ہیں اور ہمیں ریزلٹ بھی کافی زیادہ بہترین چاہیے تو چلیے ہم اسے ویٹ کریں گے تو دیکھئے اسے میں پوری طریقے سے پیک کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیک سائیڈ میں پیٹ کے اوپر میں میں نے فائل پیپر لگا دیا ہے تاکہ اس میں اچھی طریقے سے ہیٹ جنریٹ ہو اور جتنا ہی زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوگا ہمارا کلر اتنا ہی زیادہ اچھی طریقے سے فاسٹ آئے گا تو دیکھئے اسے میں پوری طریقے سے چیک کر لے رہا ہوں کہ کہیں سے اوپن تو نہیں ہے اور اسے یوز کریں گے ہم لوگ 40 منٹس کے لیے 40 منٹس کا ویٹ کرنے کے بعد ہم اسے اوپن کر رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کلر ہمارے ہیر پر آ چکا ہے 40 منٹ ہم نے رکھا تھا اسے تو چلیے میں پہلے آپ اچھی طریقے سے چیک کر لیتا ہوں کہ اس میں کلر آئے ہیں یا نہیں تو آپ کو کلوز اپ سے دیکھاتا ہوں آپ لوگ بھی اچھی طریقے سے دیکھئے کہ اس میں کلر آ چکا ہے یا نہیں آ چکا ہے تو دیکھئے ہاں تو تھوڑے بہت کلر دیکھ رہے ہیں بٹ یہ واش کرنے کے بعد جب ہم ڈرائے کریں گے تب ہی ہمیں پتا چلے گا تو ایسے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو دیکھئے ہم نے اسے شیمپو کنڈیشنر کر دیا ہے شیمپو کنڈیشنر جرور کریں آپ لوگ نے کھاری شیمپو کر کے نہیں چھوڑنا ہے کنڈیشنر بھی کرنا ہے تو چلیے اسے ہم کرتے ہیں ڈرائے تو ہم دیکھئے اسے بلوڈ رائے سے ڈرائے کر رہے ہیں اب اس پہ ہم اچھی طریقے سے برش سے بلوڈ رائے کریں گے تاکہ ایک امیزنگ سا شائن آئے ہمارے برش میں اور ہمارا جو ہیر سے وہ اچھی طریقے سے ایک لک میں آ جائے تو ہمارے ہیر میں شائن آنے کے بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گا فائنل ریزل تو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کی ہمارے ہیر میں ریڈ وائلٹ والا چیری ریڈ کا کلر آ چکا ہے تو آپ لوگ کو میں کلوز اپ سے دکھا رہا ہوں کافی امیزنگ سا لک آیا ہے نہ اس میں کوئی پری لائٹننگ کیا ہے اور نہ ہی کوئی بلونڈر یوز کیا گیا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ کو گلوبل کلر کرنا ہے تو ریڈ چیری لک میں تو آپ لوگ اس میں ٹوینٹی وولیم میوز کر کے ہیر پورے آل ہیر میں کر سکتے ہو اور اگر آپ لوگ کو زیادہ ہائیلیٹس دکھانا ہے تو آپ لوگ اسے ٹوینٹی وولیم میں یوز کریے تو ہے نا آج کافی زیادہ ناللیجبل ویڈیو تو ویڈیو کیسے لگا کمنٹس کر کے ضرور بتانا اور کس کلر پر آپ لوگ کو اور بہت سارے ویڈیو چاہیے مجھے کمنٹس کرنا میں آپ لوگ کے لئے بہت سارے اچھے اچھے کلر سے ریلیٹس ویڈیو لے کر آوں گا اور دوستو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہمارا پہلا بلیک کلر تھا اور جب ہم نے اسے ریڈ وائلٹ کیا تو کتنا دیدہ ڈیفرینٹ دکھ رہا ہے یہ ہمارا بلیک کلر اور یہ ریڈ ان دونے میں کافی دیدہ ڈیفرینٹ دکھ رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کافی چینجز ہو چکا ہے ہمارے ہیرز میں یہ بلیک جیٹ بلیک اور یہ وائلٹ ریڈ تو کافی امیزنگ سا ریزلٹ آیا آپ لوگ کمنٹ ضرور کرنا اور مجھے بتانا کہ یہ کلر آپ لوگ کو کیسا لگا اور میرے جو بھی ٹریٹمنٹ ہیر سے ریلیٹس ہیں یا پھر ہیرکٹ سے ریلیٹس ویڈیو ہیں وہ بھی آپ لوگ جائیے دیکھئے اور یہاں تک دیکھ لئے اور لائک نہیں کیا تو دوستو جلدی سے لائک کر لیجئے اور سکرین پر جو بھی ویڈیو آ رہے ہیں اسے بھی کلک کر کر آپ لوگ اور بھی نالج لے سکتے ہو میں آپ لوگ کے لیے اسی طرح نئے نئے ہیرکٹ سے ریلیٹس ہیر ٹریٹمنٹ سے ریلیٹس اور ہیر کلر سے ریلیٹس ویڈیو لے کر آتا رہوں گا آپ بھی اپنا پیار اسی طرح بنائے رکھئے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے بائے بائے ٹیک کیر